ہلو ایوریون اسلام علیکم مہ بیٹی کچن ڈائریز میں آپ کا سواگت ہے یہ میری پہلی ویڈیو ہے اور میں آپ کے ساتھ زردے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو یہاں پہ زردے کی چاوہ لیا ہے میں نے ایک کٹو رہا اور یہاں پہ ہم نے دیسی گھی لیا ہے جو گھر پہ بنایا ہوا ہے اور یہاں کچھ رائے فروٹس لیا ہے یہاں ناریل لیا ہے اور ہم نے لیا ہے الائچی لیا ہے اور یہاں پہ کچھ مغز کے دانے لیا ہے یہ مغز ہے اور یہاں پہ چھوہ رہے ہیں کاجو ہے کشمش ہے اور یہاں پہ میں نے ہاف سنترہ لیا ہے یہ بڑا سنترہ ہے یہ سنترہ بھی ڈالے گا اور اس کا چکلہ بھی ڈالیں گا اور یہاں ہم نے یہاں پہ کچھ خویا لیا ہے اور چلتے ہیں بنانے کی طرف تو سب سے پہلے ہم واش کر لیں گے چاول اچھے سے چاولو کو اچھے سے واش کرنے کے بعد ہم نے اس میں پانی ڈال دی ہے پانی کی وانٹیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں چاولو سے ڈبل پانی ڈالا ہے ہم نے یہاں پر اور یہاں پہ ہم ڈال دیں گے فوٹ کلر زردے کا کلر لیں گے آپ زردے کی کلر کے نام سے مانگیں گے شاپ کیپر سے تو وہ آپ کو دے دیں گے اور یہاں پہ ہم گیس کی فلیم کر دیں گے اور اور اس کو اب ہم کوک ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک کہ 70% چاول کوک نہیں ہو جاتا اور یہاں پہ ہم جیسے دیکھ سکتے ہیں یہ 80% کوک ہو چکا ہے میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ چاول گل چکا ہے اور یہ ہلکا سا تھوڑا سا اس میں تک ہی باقی ہے جو ہم بعد میں اس کو کریں گے اور اس کا سارا پانی ہم نے چھوڑ دیں گے ایک بٹن میں تو آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں کپڑے سے بھی لے سکتے ہیں اور ہم اس کا پانی اچھے سے نکال دیں گے بلکل بھی پانی نہیں بچنا چاہیے چاولوں میں اور دیکھ سکتے آپ ایسے ہم نے بلکل پانی نکال لیا ہے سارا اور یہاں پہ ہم نے وہی بٹن لیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے دیسی گھی اور دیسی گھی کو ہم تھوڑا دکھ سا گرم ہونے دیں گے اور اس میں اب ہم لگا دیں گے لیئرز ہم یہاں پہ چینی اور چاولوں کی لیئرز لگائیں گے تو سب سے پہلے ہم نے چاول لیا ہے اور اس کی ہم لیئر لگا دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم سپریڈ کر دیں گے اور یہاں پہ چینی اتنی لیا ہے جتنے چاول لیا تھے ایک کٹورہ چاول تھا تو ایک کٹورہ چینی ہے اور اب ہم تھوڑی سی چینی ڈال دیں گے اور اس کو سپریڈ کر دیں گے اور پھر اس کے اوپر چاول ڈال دیں گے اور یہ پروسس ہم ہم ایسی کرتے رہیں گے موسیقی اور ساری لیئرز لگانے کے بعد یہ ہم نے جو سنترے کے چکل تھا اور دیکھ سوڑا پاہ میکس سکتا جیچٹھوں کو کپڑے سے بھی اٹھ سکتا بھی بہت کپڑے کے بعد دکھ سکتے ہیں درہا سا بینا بچے اور پھر ہم اس میں ڈرائی فروٹس ڈال دیں گے اور کھویا ڈالیں گے اور دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا پانی ابھی تک سکا ہے یا نہیں تو ابھی بھی تھوڑا سا پانی بچا ہوا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا پانی ابھی بھی بچا ہے اور جو اورنج بچے تھے اور اس کا ہم نے جوس نکال لیا ہے تو اس میں ہم جوس ڈال دیں گے آدھا جو اورنج تھا اور جوس ڈالنے کے بعد اس کو چلا دیں گے اچھے سے تاکہ یہ سارے چاپ لو میں اچھے سے مکس ہو جائے اور اس چیزے مکس ہو گئے ہیں اب ہم اس میں تھوڑا سا میوہ ڈال دیں گے اب باقی میوہ ہم رکھ لیں گے گارنیشن کے لیے تو اس میں ہم تھوڑا سا میوہ ڈال دیں گے اور سارے ڈرائی فروٹس ہمیں ایٹ کر دیں گے اس میں سارے جتنے بھی ہم نے ڈرائی فروٹس منشن کیے تھے آپ کو جو ڈرائی فروٹس اچھا لگتا ہے آپ وہ ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے ایک چھوٹا سا پیل لیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے ڈیسی گھی اور اس میں ہم ڈالائچی کا تڑکہ لگائیں گے اور وہ اوپر سے ہم ڈالیں گے چاپ لو کے اوپر زردے کے اوپر تو گرم ہو چکا ہے ڈیسی گھی اور اس میں ہم نے ڈال دی ہیں کچھ الائچیاں الائچیوں کو ہم نے کھول کے ڈالا ہے اور اس کا اب ہم تڑکہ لگا دیں گے چاپ لو کے اوپر تو یہ ہم نے لگا دیا ہے ڈیسی گھی کا تڑکہ اور ان سب کو اچھے سے چلا لیں گے اور یہ ریڈی ٹو سورپ ہے اب میں آپ کو ایک بول میں نکال کر دکھاتے ہوں اس کو اور زردے کو ہم نے ایک بول میں نکال لیا ہے اس پہ ہم میوہ ڈال دیں گے ڈرائے ٹورس ڈال دیں گے جو بھی تھا سب کچھ ہم ڈال دیں گے اس میں اور اسے اچھے سے آپ گارنش کر لیجئے آپ جس جیسے چاہے بیسے گارنش کر سکتے ہیں اور یہ بہت اچھا ہوتا ہے یمی ہوتا ہے کھانے میں آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ کو یہ رسپی پسند آئی ہو تو اسے ٹرائے کریں اور اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں دیں مجھے اور میرا چینل نیو ہے تو آپ اس کو شیئر بھی کر دیجئے اور میرا چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے یہ ماں بیٹی کچھن ڈائریز کچھن کا نمت ہے اور یہ میرا چینل کا نام ہے یہ میری ممی اور میں ساتھ میں چلاتے ہیں اور اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں شیئر کریں شیئر کریں ہوئی آپ ٹھو ٹھو ٹھ connection